بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باغ جنہ جو عمومی طور پر بڑے جلسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج ہمارا الخدمت کا جو یہ پروجیکٹ ہے جو کراچی کی یود کو امپاور کرنے کے لیے ان کو با اختیار بنانے کے لیے ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان میں وہ تعلیمی صلاحیت پیدا کرنا جس کے نتیجے میں وہ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں بنو قابل پروجیکٹ یہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پورا آرینجمنٹ کیا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ اس پورے پروجیکٹ کا ایک اہم سنگمیل ہوگا آج یہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس میں پاس ہونے والے ہزاروں بچوں کو نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ کہ چار مہینے تین مہینے پانچ مہینے چھ مہینے کے کورسز کروائیں گے ہمارے ساتھ آٹھ کورسز ہیں جو ہم نے ڈیزائن کی ہیں ان کورسز کے نتیجے میں جو صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہوں گی کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس میں مختلف کٹیگریز کے لوگ ہوں گے اور ان کٹیگریز کے لوگوں کو مختلف کورسز سے گزارنے کے بعد مختلف کمپنیوں میں روزگار کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ٹیسٹ سے گزریں گے اور کورس سے گزریں گے تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے بلکہ ہمارا یہ پورا پیکیج ہے جس میں ہم اس بات کا بھی اعتمام کر رہے ہیں کہ جو جوب اپرچنیٹیز موجود ہیں ان اپرچنیٹیز کو پہلے سے ہم جو ہے لوگ کروا دیں بک کر لیں اور بہت ساری کمپنیز اس سلسلے میں ہمارے پاس آئی بھی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں بہت بڑا رسپونس اہل خیر لوگوں کا بھی ہمیں ملا ہے اور مختلف انسٹیوشنز کا بھی ملا ہے کہ جو ہمارے اس وقت پارٹنر بنتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ہمارا خواب تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھا سکیں انہیں پڑھا سکیں اور اس شہر کا امیج بھی بہتر بنائیں اور اس شہر میں ایجوکیشن کو بھی فروغ دیں اور یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں تو جہاں جماعت اسلامی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے اوپر اگر روزگار کے دروازے بند ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے اپنی پولٹیکل جو ہے سٹرگل کریں لوگوں کو اٹھائیں نوجوانوں کو اس کے لیے آمادہ کریں وہیں عملی طور پر جو ہم سے ہو سکتا ہے شاید اس سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہزاروں نہیں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فرام کرے گا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب یہ ہم شروع کر دیں گے تو معاشرے کے اور بہت سارے لوگ بھی اس کام کو لے کر چلیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت اپرچنٹیز ملیں گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر کی جو آبادی ہے تین کروڑ سے کہیں زائد اگرچہ کہ اس آبادی پر ایک مرتبہ پھر شبخون مارا گیا ہے اور ہمیں ڈیر کروڑ قانونی طور پر پچھلی پارٹیوں نے کر دیا جو وفاق میں بھی تھی سوبے میں بھی تھی اور انہوں نے ایک اور شبخون ابھی دو دن پہلے مارا ہے کہ انہوں نے ایک نومک کانسل میں بھی یہ تیہ کر دیا کہ اب نئی مردم شماری مؤخر کر دی گئی ہے تو ویسے ہی ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں لیکن ہماری جو اصل آبادی ہے وہ تین کروڑ سے زائد ہے اس میں دو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو تیز بتیس سال کی ایج گروپ کے ہیں دو کروڑ یعنی بیس میلین لوگ دنیا میں بیس میلین لوگوں کے کتنے ممالک ہیں آپ سوچ سکتے ہیں پتہ چلے گا کہ یہ ممالک کی تعداد ہی آپ کو سو سے اوپر ملے گی جن کی آبادی دو کروڑ سے زائد ہے لیکن صرف شہر کراچی میں دو کروڑ سے زائد یوت ہیں ان یوت میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پڑ نہیں پاتے ان میں سے ایک تعداد وہ ہے لاکھوں میلینز میں ہیں جنہوں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو چھوڑ دیا یا چھوڑنا پڑتا ہے انہیں یا انٹر میڈیٹ کے بعد وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں گریجویشن کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اور یا ان کو پھر نوکریاں نہیں ملتی ہیں اب یہ جو نوجوان اتنا بڑا اسٹرف ہے جس کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے پھر یہ کیا کریں گے یہ ظاہر سی بات ہے ان میں سے اکثر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح باہر چلے جائیں کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انڈسٹری میں کھپ سکتے ہیں جو ہماری ہیں انڈسٹری کا حال ہے جس طرح سے ان کی یوٹیلیٹیز ہی گورنمنٹ فرام نہیں کر پا رہی نہ انڈسٹری کو پانی ملے نہ بجلی سائی سے ملے نہ گیس ملے اس کے نتیجے میں انڈسٹری کا پورا نظامی کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہر مہینے میں پتا چلتا ہے کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو یہ سب لوگ کہاں جائیں ان کو ہم باہر تو نہیں پھینک سکتے تو ہمیں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لینا ہے جماعت اسلامی نے اس بات کا تحیہ کیا کہ ہم الخدمت کے اس پورے پروجیک کو اپنے شہر کے نوجوانوں کی قابلیت بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ آگے مواقع نہیں ہوتے روزگار کہ تو بچے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر بلاخر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مافیاز اپنا حصہ بنا لیتی ہیں اسٹریٹ کرمینل بنانا شروع کر دیتے ہیں نشیک آدی بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے نوجوان استعمال ہونے لگتے ہیں ہم اپنے شہر کے بچوں کو اس طرح سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہم نے اس بات کا تحیہ کیا کہ ان کی آواز بھی بنیں گے اور ان کے لیے کچھ کام بھی کریں گے تو بلاخر یہ پھر پورا پروگرام چاک آؤٹ کیا آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سنگے میل ہے بہت بڑا ایونٹ ہے کہ ہم یہ اپٹیٹیوٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہزار سے زیادہ ہزار سے زیادہ والنٹیرز کام کر رہے ہیں نوید بھائی نے مجھے بتایا اور پھر اس کے ساتھ جب یہ لوگ شام کو یہ آئیں گے تو ان کو آہ ان کی آرینجمنٹ کرنا ظاہرے جلسے میں تو لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس میں تو آپ کو ان کو آرینج کرنا پڑے گا ان کو پیپر دینا پڑے گا ان کا پیپر جو ہے وہ اس کا ٹائم ہوگا اس سے کلیکشن ہوگی تو یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ڈسپلنٹ وے میں اس پورے کام کو ہم انجام دیں گے اس میں میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تعاون کریں جب یہاں پر آئیں تو اچھے ڈسپلنٹ طریقے سے یہاں پر بیٹھیں بھی اپنا پوری یخصوی سے ٹیسٹ بھی دیں اور اللہ کرے گا جو لوگ بھی پاس ہوں گے ہم اس میں کوئی کنجوسی نہیں کریں گے کہ ہمیں تھوڑی لوگ پاس کرنے جو پاس ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارے پورے اس میں آ جائے گا سسٹرم میں اور ہم اس کے لیے پھر جتنی افرس ہو سکتی ہیں وہ کریں گے تو یہ ایک گیم چینجر ہے کراچی کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے پورے امیج کو بدل دے گا یہ پہلا قدم ہم نے جب اٹھا لیا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے یہ شہر پڑھے گا اور یہ شہر آگے بڑھے گا اس کا نوجوان بھی پڑھے گا آگے بڑھے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ظاہر سی بات ہے آج میں چاہتا ہوں یہی راتا کہ یہ بنو قابل کے پر آپ فوکس کریں اور میں یہ چاہوں گا جو بھی بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی ہماری کوئی خبر کسی ٹی وی چینل میں چلے تو پہلے بنو مقابل کی خبر چلے تاکہ یہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں البتہ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے اس میں الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریت بلکہ انہوں نے جو آئین کی آرٹیکل دو سو بیس کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کو منعقد کروائیں اور تمام اداروں کو ہدایت کریں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ کوئی ایجوکیشن ہو چاہے وہ کوئی جو ہے وہ پولیس ہو ایف سی ہو رینجرز ہو ان کا کام ان سے جو ہے وہ پوچھنا نہیں ہے ان سے درخواست کرنا نہیں ہے انہیں حکم دینا ہے اور سارے ادارے پابند ہیں بہت بڑا اختیار چیف الیکشن کمیشنر کا ہے اگر آپ یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو آپ کو اس سیٹ پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ استفادہ دیں لیکن اگر آپ اس سیٹ پر موجود ہیں تو اب آپ ان سے صرف یہ درخواستیں نہیں کریں گے آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ انہیں الیکشن کروائیں آئین کے مطابق ایک سو بیس دن کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا یہ لازمی ہے یہ سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ الیکشن کمیشنر کی بھی اور چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے تو ان دونوں نے اگر دو سال اس پر لگا دی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کراچی کے لوگوں کو اختیار نہیں دینا چاہتے جو حال اس وقت شہر کراچی کا سب جانتے ہیں تو یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں ہمیں کہنے میں کوئی باق نہیں ہے پہلے ہم سمجھتے تھے شاید ہمارا کوئی اچھا گمان تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی اپنی مرضی رکھتا ہوگا لیکن اب تو واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی پوری زرداری ڈاکٹرائن کا ایک پارڈ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور جہاں تک کراچی کا تعلق ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی کے اختیار کراچی کے حق کے الیکٹرک مافیا کے خلاف جو پورا کراچی کی آواز ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آواز ہے جالی مردم شماری کے خلاف جو آواز ہے جو ملازمتوں میں ناانصافی کے خلاف جو آواز ہے وہ اس وقت یا تو کراچی کے تین کروڑ لوگوں کی آواز ہے یا جماعت اسلامی کی ہے باقی ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں ہمارا مقابلہ ساری پارٹیوں سے جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کو اختیار نہیں دینا چاہتے اور زبانی جماع خرچ ایکات پارٹی کرتی ہے لیکن عملا کراچی کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہم کام کرنا چاہتے ہیں کام خراب نہیں کرنا چاہتے اس طرح کی پارٹیوں کو انوالف کر کے وہ آئی ٹی منسٹر ہیں تو تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ انہوں نے آئی ٹی کے لیے پورے پاکستان میں وہ تقریباً ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کے ساتھ منسٹر رہے ہیں ایم کی ام کے لوگ اور پھر اس کے بعد اب اس حکومت کے اندر بھی ہیں ویسے تو ما شاء اللہ ان کی منسٹریوں کی تاریخ بہت طویل ہے انیس سو اٹھاسی سے یہ لوگ منسٹری ہوتے چلے آ رہے ہیں تو کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے اس لیے یہ تو موضوع ہی نہیں ہے خام و خائم اچھے خاصی چیز کو میں کسی فرد کے خلاف بات نہیں کرتا امین الاخ صاحب سے ہماری مطلب باتچیت بھی ہے گفتگو بھی ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمیں کوئی ان کے شخصیت پر وہ نہیں ہے لیکن ایم کی ام کا تو پورا کنڈک اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت پڑتی اگر اگر ایم کی ام ہی کچھ کر رہی ہوتی اس شہر کے اندر تو آج شہر کا یہ حال ہوتا ہے نوجوان اس طرح سے مارے مارے پھر رہے ہوتے اس لیے خیر زیادہ یہ غیر ضروری سی بات مجھے لگ رہی ہے کہ ان پر کمنٹ کر دیں سر بورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بہت ہی ہمارے سامنے آئے کہ اندران خان نے بورن فنڈنگ یہ شوقت کانم کے اسپتال کے ایک خلاہ ادارہ ہے اس کے نام پر لیے اور اپنے سیاسی مقاصد ایک بات تو واضح کر لیں آپ لوگ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جماعت اسلامی خدمت کا کام کرتی ہے جماعت اسلامی کا شعبہ ہے الخدمت ہم اس کے قانونی طور پر بلکل اس کی تمام چیزیں بلکل صاف ستری ہیں اس کے ایک آکاؤنٹس بلکل صاف سترے ہیں اس کا آرڈٹ بلکل صاف سترہ ہے کوئی بھی آدمی جا کر اس آرڈٹ کو دیکھ سکتا ہے جو اس بلک کی اچھی فرمز ہیں وہ اس کا آرڈٹ کرتی ہیں اور ہمارا نظام الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہے لیکن مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب نہیں صاحب وہ تو بلکل ایک کوئی ایسی الک سے کوئی چیز ہے ہمارے ڈونرز ہم پر اعتماد کرتے ہیں یہ اعتماد الخدمت پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہے جماعت اسلامی کی کریڈیبلیٹی کی وجہ سے ہے یہ اعتماد ابوالعلہ محدودی رحمت اللہ علیہ پروفیسر عبدالغفور رحمد نعمت اللہ خان منور حسن کی وجہ سے یہ اعتماد جو ہے وہ ہمارا عبدالستہ رفغانی کی وجہ سے ہے اور آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اس لیے ہم تو اس معاملے میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہیں الخدمت ہمارا ادارہ ہے الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدمت کے کام کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدمت ہی ہماری سیاست ہے لوگ بھی ایوالی سیاست کرنا شروع کریں تو ملک کے حالات بدل جائیں گے اور جہاں تک آپ نے جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے تو ظاہر ابراج کیپیٹل سے جو پیسے آئے ہیں وہ شوکت خانم کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ساری پارٹیوں کو براہ راس انہوں نے برائب کیا ہے اور باقاعدہ پارٹیوں کے جو اکاؤنٹ سے ان میں آئے ہیں اور اس پر جو ہے سپریم کورٹ میں کیس چلنا چاہیے میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا چونکہ جو یہ والا مسئلہ ہے نا ابراج کیپیٹل سے اگر پیسے آئیں گے یا بیریہ ٹاؤن سے کسی ایک پارٹی کو تو نہ نون لیگ پی ٹی آئی پہ اتراز کرے گی نہ پی ٹی آئی نون لیگ پہ اتراز کرے گی یعنی بیریہ ٹاؤن اور ابراج کیپیٹل ایسی چیز ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے پہ اتراز نہیں کرتا اس لیے کہ سب کے چولے انہی سے جلتے ہیں سیکھیں سٹیپ وائز ہوگا نا سارے تو ظاہرے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے پھر ہم دیکھیں گے کس کے کتنے نمبرز ہیں پاس ہونے والوں میں ان کو پریاریٹی بنا کر ان کو کورسز کرانا شروع کر دیں گے ظاہرے ایک کپیسٹی ہے اس شہر کی بھی اس میں ظاہرے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی سرکاری سطح پر تو انسٹیٹویٹس قابل ہی نہیں ہے کتنے پھر جو پریویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں تو ہم اسی دوران میں اپنے آپ کو الخدمت بھی انکیوبیٹرز بنائے گی بہت سارے انسٹیٹویشن قائم کرے گی ہم بھی یہ کام ساتھ ساتھ کریں گے اور جو ادارے اس وقت اگزیسٹ کرتے ہیں ان میں پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک کپیسٹی ہے لیکن انشاءاللہ ہزاروں میں ہوں گے یہ لوگ کہ جن کو ہم پہلے مرحلے میں ہی داخل کرا دیں گے اور پھر جتنا ہماری تو خواہش ہے سارے ہو جائیں بھائی اللہ کرے زاد جتنا ہو جائے گا اتنا کر لیں گے جو رہ جائیں گے ان کو سیکنڈ سٹیپ نیکس میں کر لیں گے خواتی ہاں سوری میں ایک بات بھول گیا کہ پہلے تو ہمارا ارادہ تھا اس ٹیکس کو ٹیسٹ کو ہم جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں ساتھ کر لیں لیکن کتنی بڑی تعداد میں ریجسٹریشن ہو گئی ہے کہ پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم لڑکیوں کا ٹیسٹ اس کے بعد کریں گے اب یہ آج ہی اس کی کل پرسوں میں ہم ڈیٹ آناؤنس کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی ٹیسٹ ہو سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز لیکشن کیمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہام خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر